یہاں پر ایک پیپر کلپ پانی پر تیر رہا ہے پر جیسے ہی آپ سابون کی گھول کی ایک بون ڈالتے ہیں پیپر کلپ نیچے ڈوب جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لئے آپ کو ایک پانی سے بھرا گلاس سابون کا گھول اور دو پیپر کلپ اور ایک ڈروپر کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ پیپر کلپ کو پانی میں ایسی ہی گرائیں گے تو وہ نیچے ڈوب جائے گا اس کے بعد میں دوسرے پیپر کلپ کو لے کر کے آپ اس پرکار لمبوت مو کر کے ایک ہولڈر بنائیں ہولڈر کے اوپر نئے پیپر کلپ کو ٹکائیں اور دھیرے سے اب آپ اس کو پانی پر تیرا پائیں گے کیونکہ پانی کی ایک ستہ ہوتی ہے ایک اس کے اوپر ایک چمڑی جیسی ہوتی ہے انویزبل جس کے قارن بہت سے کیڑے پانی کے اوپر سکیٹ کر پاتے ہیں پر جیسے ہی اب یہ دیکھیں ہم کلپ کو پانی پر تیرا رہے ہیں پر جیسے ہی اس میں سابون کے گھول کی ایک بونڈ ڈالتے ہیں یہ جو ستہ ہی تناو ہے پانی کا یہ کم ہو جاتا ہے جلی ایک طرح سے ٹوٹ جاتی ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے اور یہ پیپر کلپ نیچے ڈوب جاتا ہے آپ اسی پرکار دو کلپوں کو تیرا سکتے ہیں وہ سب سے اوچائی والے حصے کے اوپر آ کر کے تیریں گے جیسے ہی آپ سابون کے گھول کی ایک بونڈ ڈالتے ہیں پانی کی چمڑی کمزور ہو جاتی ہے سرفیس ٹینشن کم ہو جاتا ہے اور کلپس پانی میں ڈوب جاتے ہیں